موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میرے سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں لوکی چنے کی دال چونکہ بہت مزیدار بنتی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو دعائیں دوں گی کیونکہ میری بہونے کا امنی آپ بڑھیں آپ سب کو دعائیں دیا کریں پہلے میں ان کا واقعی یہ بات تم نے بالکل صحیح بولی ہے تو اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کا دستخان بھرا رکھے رزق میں برکت دے آمین سمم آمین ویڈیو بنانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن تباہ کر سبسکرائب ضرور کرتے ہیں ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر میری ہر آنے والی ویڈیو تاکہ آپ کو مل سکے ٹھیک ہے تو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں میں پہلے یہ بتا دیں میں نے ایک پاو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک پاو میں نے چنی کی دال لی ہے اور ایک پاو ہی لوکی لی ہے لوکی جو ہے میں الگ بناؤں گی پھر اس میں بعد میں الگ بائل کر کے چنی کی دال اس میں ملاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ یہ ایک پاو ہی تھی چلکہ اترنے کے بعد یہ بنی ہے اور ایک ٹی اسپون میں نے پیسیو میرس لی ہے ایک ٹی اسپون میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے ایک ٹی اسپون نمک لیا ہے اور یہ دو ٹی بل اسپون پیاس کاتی ہے اور دو ٹی بل اسپون چھوٹا سا ٹی مارٹر میں نے لیا تھا اور تھوڑی سی حلدی لی ہے اس لیے کہ چنی کی دال الگ بائل ہوگی تو اس میں الگ سے حلدی ڈالے گی اور پیسا ہوا گرم مسالہ جائے گا ہرے مسالی کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم بنانے شروع کرتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ لوکی چنی کی دال یہ ایک چولے پر میں رکھتی ہوں چنی کی دال بائل کرنے اور اس میں یہ تھوڑی سی حلدی ڈالوں گی الگ سے ٹھیک ہے یہ الگ چولے پر بائل ہوگی لوکی الگ چولے پر تیار ہوگی جب یہ گل جائے گی تو پھر میں مکس کروں گی چنی کی دال جب گل جائے گی تو پھر میں ملاؤں گی اس کے اندر لوکی کے اندر ٹھیک ہے ہم اس کو گلاتے ہیں پہلے الگ چولے پر تک دیتے ہیں دوسرے پر اچھا جی ایک چولے پر ہماری چنی کی دال گل رہی ہے اب ہم دوسرے چولے پر ہم بنا لیتے ہیں لوکی ٹھیک ہے یہ میں نے ایک کپ یہ آئل لیا ہے سو گرام ٹھیک ہے اب میں اس میں پیاز ڈالوں پیاز کھنے پہلے بہت تھوڑی سی پیاز بھی ہے اور اسی میری سفیل سیرے ڈال دوں گی براون نہیں کرنی یہ پیاز نا ورنہ وہ مسالہ عجیب سا ہو جائے گا رید رید نہیں رہے گا مسالہ اس میں ڈالیں گے چھوٹا سا میں نے تماثر لیا تھا لگ سمیدہ کا پیس ایک ٹی اسپون سیسری میرچ اور ایک ٹی اسپون نماز آخر میرچ سا سابق در مسارہ ڈالے گا ہرے مسارے کے ساتھ جسے سیلے کے ہمائی دال گل رہی ہے اور اس پر ہم بناتے ہوں لاؤکنے دال کے ساتھ چکنی ہوں اچار ہو سلاد ہو تو دال بھی بہت ہی مزیدار لگتی ہے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور چنی کی دال تو دو تین تاری پہ سے بڑھ گی یہ میں آج بنا رہی ہوں لاؤکنے کی دال بہت ہوں گی مسارہ بھون گیا ہے تو میں اس میں لاؤکنے کی ڈالتی ہوں یہ اکی بچھا بھون گیا ہے اچھا دیکھیں کہ آج نظر آرہی ہے اور ہر کل کے ٹی ماتر نظر آرہی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ دوبارہ سے میں اس کو بھون دوں گی تاکہ یہ گئی جائے کماتر اور پیاس نظر نہ ہے سابق 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 مسارہ ہمارا کافی اچھا بھون چکا ہے اب میں اس میں لاؤکنے کی ڈال کر تھوڑا بھونیں گی ڈالوں گی تو میں اس میں ڈال کر دوں گی دھم پہ ڈال کر دیں گی لاؤکی کو ڈچانی کی ڈال کو اس نے یہ بھی گل جائے گی چھوڑی لاؤکی بھی ادھا کار گل جائے گی دوسرے چھوڑے پر بن رہی ہے اچھا جی یہ دیکھیں ہمارے یہ لاؤکی تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا گیا اس کو گلانے کے لئے بھننے پر آگئی ہے اب ہم یہ آدھی لاؤکی بھی گل گئی اور آدھی چنے کی دال گل گئی ہے تو اب ہم اس کو مکس کر کے اور ہلکا چولہ کر کے بلکل دونوں کو مکس کر دیں گا اور پھر ہم ان کو گلائیں گے اچھی طرح سے چنے کی دال بھی کافی گل چپی ہے اس کا پانی بھی اسی میں ڈال دیں گے پانی پھیکنا نہیں ہے اس کا پانی بھی میں نے اسی میں ڈال دینا ہے اسی پانی میں یہ گلے گی جو چنے کی دال کا پانی تھا نا وہ پھیکنا نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ گلے گی اسی میں ڈال کر اور ہلکا چولہ رکھئے گا کیونکہ ہلکے چولے پر جو ہے سبزی جو ہے سبزی ہو سالن ہو کوئی سبھی سالن ہو بہت مزیدار بنتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا چولہ ہلکا کرتی ہوں اور اس کو میں سلو چولے پر گلاؤں گی دونوں چیزیں لوکی اور وہ گل جائیں گی اچھی طرح سے اچھا جی ہم دیکھتے ہیں ہماری ڈال تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے نہ اس کو بھنا ہوا رکھنا ہے نہ اس کو پتلا رکھنا ہے اس طرح سے رکھنا ہے ٹھیک ہے گلی ملی سے مطلب یہ رہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پودینہ آپ چاہیں تو ہرہ دھنیا ڈال دیں اگر آپ ہرہ دھنیا پسند کرتی ہیں تو اب میں ڈالوں گی اس میں پسا ہوا گرہ مسالہ ٹھیک ہے اور یہ دو ہری میرچے میں نے کٹی ہیں موٹی موٹی کیونکہ اگر کوئی نہیں کھا رہا ہے تو یہ ہم نکال سکتے ہیں باری کٹیں گے تو ہم وہ نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے نا اور پودینہ جو ہے میں کٹ کر نہیں ڈالوں گی ایسی پتیاں ڈالوں گی صحیح ہے اور تھوڑے سے آئل سے ہم اس کو تڑکہ لگائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کا تڑکہ لگاتے ہیں اچھا جی یہ ہمارا پیاس کا تڑکہ تیار ہو گیا یہ ہم اوپر سے ڈالیں گے ٹھیک ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ نے بنا کے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کمنٹ ضرور کرنا ہے بہت مزیدار بنتی ہے گلی ملی سی ڈال نا چنے کی ڈال لوکی ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھے گا ٹھیک ہے اللہ حافی ہے